اسلام علیکم ایم ڈاکٹر امبشیر آج ڈسکس کریں گے فوڈز ڈیٹ لور یور بلڈ پریشر نیچرلی یعنی کہ قدرتی طور پہ بلڈ پریشر کو کم کرنے والی کون سی فوڈز ہیں یا کون سی خوراک ہے کون سی چیزیں ہیں اس کو آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں نمبر ون لیڈنگ کارز آف ڈیتھ ہے وہ ہارٹ ڈیزیز میں اور ہارٹ ڈیزیز میں دل کی بیماری اور اس کے ساتھ فالج اس دونوں کی مین وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر اگر آپ کا کنٹینو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے کافی عرصہ تک تو اس سے فالج ہونے کا خطشہ بھی ہوگا اور اس سے دل جو ہے وہ ڈیمج ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گوڈ نیوز ہے وہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ اگر ہم اپنی لائف سٹائل میں تبدیلی لائیں یا اپنی خوراک میں تبدیلی لائیں تو ہم اپنے بلڈ پریشر کو نیچرلی ریورس کر سکتے ہیں نیچے لائے سکتے ہیں تو ہمیں اگر اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوگی اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں کونسی ایسی فورز ہیں جو بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں آگے چلنے سے پہلے میری اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنڈلی سبسکرائب مائی چینل اور بیل بٹن کو ہٹ کریں تاکہ جو ہی میری نئی ویڈیو آئے تو آپ لوگوں کو اس کا نوٹفیکیشن مل سکے اب سب سے پہلے آتے ہیں کہ پھل کون کون سے ہیں جو بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں پھلوں میں جو بلڈ پریشر کے لیے ہیں وہ ہے بنانا کیلہ کیلے میں یہ ہے کہ اگر آپ دو کیلے روزانہ کھاتے ہیں وہ تقریباً ٹین پرسنٹ بلڈ پریشر کو نیچے لے کے آتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کا وزن بہت زیادہ ہے یا جس کو شوگر ہے تو انہیں چاہیے کہ کیلے کا استعمال کم کرے کیلے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پوٹاشیم ہے پوٹاشیم بیسیکلی ہماری ویسلز کو ریلیکس کرتی ہیں جس سے بی پی کم ہو جاتا ہے نمبر دو پہ ہے پومی گرنیٹ یعنی کہ انار انار کو دونوں طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے انار ویسے کھا رہے یا اس کا ہنڈر پرسنٹ جوس نکال کے اس کو استعمال کیا جائے تو انار کے جوس میں اور انار میں یہ خاصیت ہے کہ جن کی شوگر ہے اور شوگر کی وجہ سے بلڈ پریشر ہے یا جن کو کڈنی کا پرابلم ہے اور ڈیالیسس پہ ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے یا کروٹیڈ آرٹری میں جو پرابلم ہے تو یہ اس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے بعد ہے واتر میلن تربوس تربوس میں دو چیزیں ہیں ایک سٹرولین ہوتا ہے دوسرا ایل آرگینین یہ دو بیسک یونٹ ہیں نائٹرک اکسائیڈ کے نائٹرک اکسائیڈ ہمارے کیا کرتا ہے کہ اس کا لیول ہارٹ کی جو ویسلز ہیں ان کو اوپن رکھتا ہے ڈیلیٹ رکھتا ہے تو اس سے اکسیجن کی مقدار زیادہ بڑھ جاتی ہے آرٹ کی طرف آگے چلتے ہیں بیریز بیریز تمام قسم کی بیریز جس میں سٹرائب بیریز بلیک بیریز بلیو بیریز یہ ہیں یہ بیسکلی اس میں انٹی آکسیننٹس ہوتے ہیں اور یہ ہماری ویسلز کو ریلیکس کرتے ہیں جس سے بلڈ پریشر نیچے آتا ہے اس کے باتے ہیں سٹرس فروٹس سٹرس فروٹس میں جتنے بھی پھل جس میں کھٹاس مجھو ہوتی ہے اس کو سٹرس فروٹس کہتے ہیں اس میں لیمو اورنج مارٹے کنو گریپ فروٹ کے سارے اس میں شامل ہیں اس میں کیونکہ ہائی لیول آف وائٹمن سی ہوتا ہے وائٹمن سی کی مقدار بیسکلی ہماری جو ویسلز ہیں اس کو رپیر کرتی ہیں اور اس کی جو الاسٹی سیٹی ہے اس کو برقرار رکھتی ہیں جس سے بیسکلی جب الاسٹی سیٹی ویسلز کی ڈیمج ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو اس انداز سے یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہیں یہ ذہن میں رکھیں پھل جتنا میٹھا ہوگا اتنا کم فائدہ دے گا اور جتنا کم میٹھا ہوگا اتنا زیادہ فائدے دے گا اب آکھتے ہیں پھلوں کے بعد سبزیاں کہ ویجی ٹیبلز کون کونسی استعمال کرنی چاہیے بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو نمبر وان بھی ہیں لیفی گرینز جتنی بھی سبز پتے والی سبزیاں جیسے پالک سلاد سرسو کا ساغ ہے بند گوبی کیل اور اس کے علاوہ چکندر ہے چکندر کو اس کی جڑوں سمیت اس کو سیلڈ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اکیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی جڑ کو سمیت اس کا جوس بنا کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور چکندر کے جوس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں یہ ذہن میں رکھیں جب چکندر استعمال کریں گے تو آپ کے پشاب کا یا چھوٹے بڑا پشاب جو بھی ہے اس کا کلر ریڈ آئے گا تو اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ بیسکلی اس کے جو کلر ہے وہ شامل ہو جاتا ہے اس میں اس کے علاوہ ٹماتر گاجر براکلی سیلڈ شکرکندی شکرکندی بڑی اچھی ہے لسن ادرک اور کیل اب یہ تمام سبزیاں ان میں جو میکسیمم آپ کچھی شکل میں استعمال کرنا چاہیں سیلڈ کے ساتھ جتنی سبزی کم پکی ہوگی یا ابلی ہوگی یا کچھی وہ زیادہ فائدہ مند ہے بجائے یہ کہ اگر اس کو ہانڈی میں کسی چیز کے ساتھ پکا دیا جائے جب ہم کیوں زیادہ آنچ پہ جب ہم چیزیں پکاتے ہیں سبزیوں کو تو اس میں جو وائٹامنز ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اس لئے سیلڈ کی شکل میں استعمال کرنے کے اس کے زیادہ زیادہ فائدے ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں گوشت گوشت میں مشلی کا گوشت سب سے نمبر ون پہ ہے مشلی میں بھی جو فیٹی فیش ہے جیسے سالمن وغیرہ یا ٹیونہ وہ زیادہ بہتر ہیں پھر دریائی یا سمندری مچھلی وہ زیادہ بہتر ہے فارمی سے کیونکہ فارمی جو فارم کی فیش ہوتی ہے اس کو بسکلی خوراک ایسی دی جاتی ہے جو اس کے اندر وہ طاقت نہیں پیدا کر سکتی یا اس کے اندر جو انگریڈینٹس جو امیگا تھری فیٹی کے سر وغیرہ ہے اس کی مقدار اتنی نہیں ہوتی جتنی کے دریائی یا سمندری مچھلی میں ہوتی ہے اس لیے وہ کم فائدہ دیتی ہیں مچھلی کو استعمال کریں جو کوئی بھی گوشت استعمال کریں تو اس کے ساتھ سیزننگ جانی کے اس کے ساتھ گارلک کا استعمال کرنا چاہیے اور لیمن جوس اگر آپ کسی بھی گوشت پر ڈال لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اگر کسی کی ایچ بھی کم ہے کیونکہ آئرن کی ابزارکشن میں ویٹرمن سی چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ چکن ہے اور گراس فیڈ میٹ یا بیف یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی مقدار کم استعمال کرنی جائیے گوشت جو ہے یہ گوڈ سورس ہے پروٹین کی اور ان میں بہت سارے اسینشل امینو ایسٹرز اور کمی پیدا کرتا ہے آگے چلتے ہیں مسال جات میں دیکھ سپائس جیسے سیلری سیڈ سیلینٹرو سیفرون سیلری سیڈ کہتی ہے اجوائن کو سیلینٹرو دھنیا سیفرون زافران ایسے لیمن گراس کا کعوہ لوگ استعمال کرتے ہیں یا کالا زیرہ جنگ سنگ بڑی اور چھوٹی لائچی اس کا بھی کعوہ بنا کے پیا جا سکتا ہے ان مسال جات میں یہ خاصیت ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں کیونکہ ان میں ایسے مینگنیشیم مینگانیز یا ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو کہ بلڈ ویسلز کو اوپن کرتے ہیں اس کو ریلیکس کرتے ہیں اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جن کو بلڈ پریشر ہے تو ان کو کون سا آئل یا گھی استعمال کرنا چاہیے دیکھیں سب سے بہتر یہ ہے آلیوائل آلیوائل کے ساتھ اگر آلیوائل نہیں استعمال کر سکتے تو ناریل کا تیل یا تلوں کا تیل اور دیسی آئل کو کھانا پکانے میں بھی اور عام طور پر ویسے استعمال میں بھی ان کا استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے جو ویجیٹیبل آئل یا یا کینولا آئل وغیرہ یہ اتنے فائدہ من نہیں ہیں بلکہ یہ کیونکہ ان کے اندر اومیگا سکس فیٹی ایسٹ ہوتی ہیں جو ہماری صحت کے لیے یا ہمارے ہارٹ کے لیے بہتر نہیں ہے ایسے جو ڈالڈا گھی ہے فل سیچوریٹڈ اس میں ہرڈرو کائبنز ڈالے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے بلکل اچھا نہیں ہے اگر آپ لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو باقی آئل یا گھی کا استعمال منیمم کریں کم اس کے علاوہ یہ ہمارے جو گڑ کلسٹرول ہے اس کو بہتر کرتے ہیں جو بیڈ کلسٹرول ہے ال ڈی ال یا لو انتہائی ویری لو دنسٹی لائپو پروٹین اس کی مقدار کو کم کرتے ہیں اور ہیلذی کلسٹرول لیول کو انکریز کرتے ہیں جس سے ہمارا ہارٹ بھی بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ اوائل اگر کسی کا دل بڑا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہ اوائل جو ہیں ان کے دل کو سائز کو دوبارہ بہتر کرنے میں مدد دے سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں ان چیزیں جیسے ڈرائی فروڈ یا چوکلٹ بغیرہ ان میں ڈرائی چوکلٹ اور پسٹا پمکن سیڈ جسے ہم پیٹھے کے بیچ کہتے ہیں فلیک سیڈ والسی والنر اخروٹ یہ چیزیں عام طور پہ ڈرائی فروٹس میں یہ زیادہ بہتر ہیں باقی سب میں جو کہ باقی فائدہ دیتی ہیں لیکن یہ زیادہ فائدہ مند ہے جن کو بلڈ پریشر ہے یا ہاڈ موجود ہو یا اس سے زیادہ ہو اور میٹھا کم سے کم ہو اس کے علاوہ پسٹا اور پمکن سیڈ ان دونوں میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ میگنیشیم آرٹریز کو ریلیکس کرتا ہے جس سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور فلیک سیڈ اور والنر ان دونوں کے ہمارے بلڈ پریشر کو نیچے لے کرتے ہیں دل کو مضبوط کرتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں کہ دالیں وغیرہ ان میں کونسی چیزیں بہتر ہیں تمامی دالیں جو ہیں ان میں فائدہ مند ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ جو لوبیا ہے سفید لوبیا وہ سب سے بہتر ہے اس کے علاوہ کالا سرخ لوبیا بھی استعمال کر سکتے ہیں آٹ میل لوبیا وغیرہ میں زیادہ منرلز ویٹرمنز اس کے علاوہ آٹ میل ہے آٹ میل میں یہ خاصیت ہے کہ یہ فائبر بھی زیادہ ہوتے ہیں دالوں میں آٹ میل کا جو فائبر ہے یہ کلسٹرول کے ساتھ اس کو سٹک ہو جاتا ہے اس لئے جن کو کلسٹرول ہو تو ان کو آٹ میل استعمال کریں تو ان کا کلسٹرول لیول کم ہو جائے گا اس کے علاوہ لیما بینز ہی مٹر کی طرح چھوٹے گرین بینز ہوتے ہیں یہ بھی اس میں بہت سارے وائٹمز منرلز کے علاوہ یہ فائبر بھی پہنچاتے ہیں جو کہ ہمارے بہت زیادہ ہماری